سمہ اور تعالیٰ کیلئے یبائینا کالا اللہ یشرکن بللہ شیعہ و لا یسرکن ایک بیعت یہ ہے بیعت بیماری کی نسبت سے دی جاتی ہے اب جب آئی ہوں وہ عورت نے یبائینا کالا اللہ یشرکن بللہ شیعہ و لا یسرکن و لا یزنین و لا یقتلن و لا دہن و لا یعطین بمہتانی یفترین و بینا ایلی اللہ اب یہ بیماریوں میں تھی ان کی بیعت دی گئی کہ ان کو ہم نے نہیں کرنا ایک بیعت نظمان ہے جس کا تذکرہ دی گئی تحت الشجر ایک جہاد کی بیعت کی جاتی تھی بھائی عورو محمد ہم نے بیعت کی ہے شفیاء بھی مختلف بیعتیں گئی برانکل اسرہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں یہ ایک نظام کا بیعت کا اور وہ سمہ اور طاعت کی بیعت لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک انقلاب اور تحریک کی طرف چل گئے تھے اپنا ان نظری باتے ہیں کہ جو میں کہوں آپ نے سننا ہے اور جو میں کہوں آپ نے ماننا ہے اس کو سمہ اور طاعت کی بیعت لیتے ہیں یہ سفیاء جو لیتے ہیں یہ غفلت سے ذکر کی بیعت ہوتی ہے اور جس کے اندر جو گناہ ہے نافرمانیاں ہیں اس کی طرف نشاندہی کر کے ان کو چھوڑنا اور سمہ اور طاعت کی بیعت نہیں جاتی ہے جو کہیں وہ آپ نے کرنا ہے یہ بیعت ہوتی ہے بیعت فرض نہیں ہے اصلاح و تربیت فرض ہے اصلاح و تربیت فرض ہے بیعت سننا ہے حضرت کے ہاں یہ ہوتا تھا حضرت کہتے تھے کہ بھئی جو بھی آئے تمہیں کہوں وہ کرتا رہے اصلاح و تربیت ہو جائے لیکن ہمارے ہاں بیعت کا تصور یہ ہے کہ بس آئے بیعت کر لی اس کے بعد گرمین میں بھی نظر نہیں آتی اس بیعت کا کوئی خاص فائدہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سلسلے میں بھرتی نہیں ہوتے داخل ہوتے ہیں سلسلے میں کالل میں آخر ہوتے ہیں اور اسپطال میں داخل ہوتے ہیں سلسلے میں اور فوج میں بھرتی ہوتے ہیں کسی نے نہیں کہا کہ فوج میں داخل ہوتے ہیں کیا کہتی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں اور کالل میں پہلا دن تھا تو میں نے نے کہا بچوں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ آپ لوگوں کی کالیج میں برتی نہیں ہوئے کیا ہوئے داخل ہوئے پھر میں نے کہا آپ جانتے ہیں برتی ہونے اور داخل ہونے میں پھرک کیا ہے فوج میں آپ برتی ہو جائے آپ فرلو پر چرے جائیں چار مہینے کی کنخواہ پوری ملتی ہے کہ نہیں لیکن آپ کالیج میں داخل ہو گئے اور چار مہینے کی چھٹی لے کر گر میں بیٹھ گئے تو علم وہاں پڑھایا گیا وہاں پڑھا جائے گا آپ کو ہر دن جانا پڑھے گا بیٹھنا پڑھے گا پروفیسر کی سننی پڑھیں گی فیسے دینی پڑھیں گی تب جا کر آپ پڑھیں گے یہ فرق ہوتا ہے برتی ہونے میں اور داخل ہوتا ہے اس لیے اسپتال میں بھی داخل ہوتا ہے کہ ہر دن ڈاٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو صبح دوپیر شام دوائی کھانے ہیں اور اگر وہاں داخل ہو جائے اور دوائی نہ کھائے جا کر گھر میں بیٹھ جائے سید مل جائے گی ایسے ہی سلسلوں میں نہیں ہوتا ہے بعض کو حضرات اپنے ساتھ تین تین دن بعض کو چالیس چالیس دن ٹھیراتے ہیں بعض کو مسخلک کر دیتے ہیں جاؤ گھر میں استعمال دو اب اگر وہ استعمال نہ کرے اور یہ کہے چلو ہم بھی مورید شیخ اسی سلسلے کے ہیں تو اس شہر کو پڑھنے سے اس کی اصلاح کبھی نہیں ہوتی ہم بھی مورید شیخ اسی سلسلے کے ہیں جب سلسلے کے بجردوں کے تذکر آتے ہیں تو یہ بھی پھنڈر جاتا ہے میں بھی اسی سلسلے کا ہوں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہے وَغَرَّكُمْ بِاللَّحِرْ ضَرُرُرْ اس کو دھوکے میں ڈالا ہے دھوکے میں ڈالنے والے میں ایک دھوکاباز اندر بیٹھا ہے اور ایک باہر بیٹھا ہے تو یہ بیعت ہے تو پشاور کے عالم بھی عدرت کے پاس کافی اثر ہے ایک در حضرت کہتے رہے کہ آج میں نے آپ کو اجازت دے گا کہتے رہے کہ حضرت میں تو آپ سے بیعت کیلئے اور آپ نے مجھے اجازت دے گا فرمانے رہے کہ ارے بیعت ہونا فرض نہیں ہے اسلام و تربیت فرض ہوں فرض کا مات نے کر لیا ہے بغیر بیعت ہوئے اور اب بیعت کر لیتے ہیں سندت کی برکت بھی حاصل ہو جائے ہم نے پہلے تربیت بات میں بیعت میں نے کافی ایسا ہوا کہ یہ چھوڑ دیکھوں گے میں نے عام ذہن یہ دیکھا جن کو بیعت کیا ہے پھر وہ دوربین میں بھی نظر نہیں ہے اور بہت سے ایسے ہیں جن کو میں نے ذکر کی اجازت بھی دی ابھی تک بیعت بھی نہیں تھی وہاں مجلسیں ہو رہی ہیں میں نے ایک ساتھی مجھے کہنے لگے بیعت کرتے ہیں میں نے کہا رات کو بیعت کروں پڑھتے ہوئے بیعت کا ارادہ کرنے میں نے نے جاتے میں نےigsے نہیں میں نےیں کوئی میں نے خلا کرتے ہیں پیسے دے گھر جان چھڑھاتے ہیں وَنَا خلا ہو وَنَتْ رُكُو تیری نافرمانی کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو تیری نافرمان کے ساتھ بھی نہیں روکے لا قدد قوم يؤمنون باللہ وَا دُونا من حاد اللہ ورسولہ ولو کانو او 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 لخوانہم او اشیرتا ہوں ولوہ ان کا قطبہ فی قلوب نیوں یہ کو فرض کیا اللہ پاک نے ایمان والوں کے دلوں پر کہ کبھی ایمان والے دل وہ نافرمانوں کو بھی دل دیتے یہ کیسا دل ہے وہ حضرت صاحب کہا کرتے ہیں اللہ میرا دل بنا دے دل بنا دے یہ دل بنا ہوا نہیں ہے لگرنا یہاں تو اکیلے وہ بستے رہے ہیں بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ بیعت ہے ہمارے ایک ساتھی میں نے اس کو ٹالتا رہا کہ جب تک میں نے بیعت نہیں کیا مجلس میں آتے تھے وہ ایک دن سوارے 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 آیا ہے وہ نے کہا کہ جی میں نے آج رات کو خواب دیکھا ہے مجلس طریقے بھلوڑ فرماتے ہیں کہ آج مجلس سے بیعت نہیں ہے میں نے کہا جب اس کی تسلیق لیے بیعت کر لیتا ہے اس دن کے بعد آج تک چار سال ہو گیا میں مجلس میں لے گیا عام ذہن ہی ہے کہ بس میں پار ہو گیا اب پیر صاحب میرا بیعہ برامتے پر احران ہے کہ ہمارا کیا ہوگا تو یہ عام ذہن ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے تو یہ چیز نہ ہو یہ چیز نہ ہو لیکن چونکہ یہ گنگی ہوئی مٹی ہے پھر حضرت کے ہاں الحمدللہ علکہ پہ مولانا رحی صاحب رحمت اللہ رہے تو ہمارے علاقے کے مایناس حالنگ بھی تھی عارف کی تھی پھر ہمارے ہاں چونکہ سر کی آنکھیں دل کی آنکھیں تو ہے نہیں سر کی آنکھوں سے پریچان ہوتی ہے خان صاحب کی وزید صاحب کی دل کی آنکھوں سے اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے وہ تو ہے نہیں اس لیے ہم قدر نہیں ہیں ہمارے علاقے میں مرنے کے بعد بڑی تعریف ایک چیز آئیتی ہے زندہ ہو تو وہ اس کو چھوڑا نہیں جاتی ہے یہ پورے زبہ مانسیرے کی ایک فضا ہے منجاب کا علاقہ ہو گیا دلوانہ ہو گیا عیسیل کا علاقہ یہ لوگ بڑے مہدب ہوتا ہے باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب نظر فرماتے ہیں کہ باعدب نافر کو بھی اللہ پاندین کی توفیق لے دیں بے عدب مسلمان سے بھی توفیق لے دیں یہاں یہ مستاخی کا پہلو بہت زیادہ ہے اس لیے یہاں محرومی بھی بہت زیادہ ہے کبھی چلے جاتے ہیں پنجاب یا کسیل جائے جاتے ہیں ایک بیان دو تین سالوں کے بعد ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کو تسبیح کی طرح یاد چکے ہیں اور یہاں دعوت و قومی لیلہ منہارا فلم یزدہم دعا لی اللہ فرارا آئیے منظر دیکھنے میں ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے میں نے حضرت سے بروایت ہے وہ ہاتھ ہی تقادا کرتے ہیں پہ تو وہ ادھر چلا جانا چاہیے آزرت مسکرا گئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈاکے ہیں یہ مشاہد کے لیے اچھے ہیں کیونکہ یہاں دم اچھے بانتے ہیں ان کا اپنا لیول ٹھیک ہے یہاں تجسس زیادہ ہے طلب نہیں ہے اندر کچھ ہے وہ کیا ہے وہ ابھی تک ہمیں بھی بتاتا ہے کیوں کیا ہے میرے اپنے بھائی اور رشتدار بھی کہتے ہیں کہ ہاں پر یہ پنجاب والے بڑی بڑی موڈریں لے کر آتے ہیں پتہ نہیں اس کے پاس عربوں خرموں اس پر دیکھ کر جاتے ہیں اور الحمدللہ اور الحمدللہ کہ میں کسی کا حدیعہ بھی قبول نہیں گئے وہ میرا مہمان ہے میں اس سے کہوں گا کہ میں اس کو کھنا ہوں بہتر ہے لیکن یہ یہاں کا نعم مزاج اور یہ علاقہ ہماری بہتر ہے وقت نہ جہاں ماتھوں کو چومیں گے اور ہاتھوں کو چومیں گے تو تو ہمارا کیا ہوگا ہاں پھر کیا ہوگا ہاں لیول ٹھیک رہتا ہے تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ ہمیں شیخ مانتے ہیں ہمیں ان کو شیخ مانتے ہیں